اس میں ضمیر جو ہوتا ہے وہ کسی چیز پر یا کسی ذات پر یعنی غائب مخاطب یا متقلم پر کنایتاً دلالت کرتا ہے اشارتاً دلالت کرتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہوا وہ انا میں انتا تم عربی کے اندر اور اندو میں آپ کہتے ہیں اس میں اس میں اس طرح کر کے یا وہ وہ چلا گیا تم یہ کرتے ہو تو وہ تم میں اس یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں ضمیر کہلاتی ہیں عربی کہتا ہے تو ضمیروں کے ترقیبی قوائد آج کا ہمارا جو لیکچر ہے انتہائی توجہ سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو تو اس کے بعد پھر آپ کو سوال کرنے کا جب وقت دیا جائے گا اس میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں ضمیر کی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل ضمیر متصل وہ کلمہ جس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر بولنا ممکن نہیں ہوتا یعنی ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اکیلا علق سے پڑھ سکیں ضمیر متصل کو متصل کا مطلب ہی ملا ہوا ہونا تو ایسی ضمیر جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ضمیر متصل کی بارث اور مستطر یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ضمیر ظاہر اور ضمیر پوشیدہ پوشیدہ ضمیر اور ظاہر ضمیر اچھا جو ضمیر ظاہر ہوتی ہے ظاہر جو ضمیر ہوتی ہے ضمیر بارث بھی اس کو کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں یعنی یا تو مرفوع متصل وہ ضمیر ہوتی ہے یا منصوب متصل ہوتی ہے یا پھر مجرور متصل ہوتی ہے مرفوع متصل کا مطلب وہ ضمیر ہوتی ہے جو مرفوع کی جگہ آتی ہے اور فائل بنتی ہے یا پھر فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجھول میں جو ضمیر آتی ہے یعنی غائب یہ زمیر پڑھنے میں بھی آتی ہے اور غائب بھی ہوتی ہے جیسے دار آبا میں ہوا یہ غائب ہے اور یعنی مستطر ہے اور دربتام اتا یہ پڑھنے میں آ رہی ہے اچھا اس طرح دوسری زمیریں منصوب متصیل منصوب متصیل جو مفتو کی جگہ آتی ہے اور مفعول بنتی ہے یہ اگر فیل سے متصیل ہو تو مفعول بنتی ہے اور تیسری مجرور متصیل جو مقصول کی جگہ آتی ہے اور یہ زمیر حرف جر کے بعد آتی ہے یا پھر اسم کے ساتھ متصیل زمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد زمیر منفصل زمیر منفصل وہ زمیر جو اسم ظاہر کی طرح ایک مستقل کلمہ ہوتی ہے اور اس زمیر کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر بولنا پڑنا یہ مستقل طور پر ممکن ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے ہوا زمیر ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں مرفوع منفصل اور منصوب منفصل مرفوع منفصل زمیریں ہوتی ہیں یہ مقتدع بنتی ہیں یا فائل بھی بنتی ہیں اور نائیبول فائل بھی بنتی ہیں اس طرح منصوب منفصل یہ زمیر اس کو بھی الگ سے پڑنا ممکن ہوتا ہے اور یہ زمیر عموماً مفعول واقع ہوتی ہے یعنی منصوب کا مطلب جب مفعول کا منصوب کہا جائے تو پھر آپ اس کو مفعول کہیں گے اور مجرور متصل وہ زمیر ہوتی ہے جو اس حرف جر کے ساتھ متصل ہوتی ہے آپ پر قسم کے ساتھ متصل ہوتی ہے یہ آپ کو پہلے میں بیان کر چکا ہوں اب اس کے ترقیبی چند قوائد وہ سنویں زمیر منفصل اب زمیر منفصل جب آپ کو کہا تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں زمیر منفصل سے مراد دونوں زمیریں ہو سکتی ہیں یعنی مرفوع منفصل بھی ہو سکتی ہے اور منصوب منفصل بھی ہو سکتی ہے دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہوگی زمیر منفصل یہاں پر زمیر منفصل کا مطلب ہے زمیر مرفوع منفصل یہ مفتدہ بنتی ہے جیسے یہ پوری ایک اس کی گردان ہے گردان اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو پھر زمیروں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے اچھا دوسری صورت اس کی کیا ہے کہ یا زمیر منفصل خبر بنتی ہے یہ بھی زمیر ہوگی مرفوع منفصل زمیر مرفوع منفصل ہوگی جو کہ خبر بن سکتی ہے جیسے زیدن ہوا زیدن مرتلا اور ہوا یہ اس کی خبر ہے اور ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمیر منفصل ہے اور زمیر مرفوع منفصل ہے دیسری صورت جناب وہ ہے زمیر منفصل مفقول بنتی ہے یہاں پر زمیر منفصل کا مطلب ہے زمیر منصوب منفصل یہ مفقول بنتی ہے جیسے ایا کا نعبدو اب ایا یہ زمیر منصوب منفصل ہے جو الگ سے اس کا بڑھنا ممکن ہے تو یہ مفقول بھی مقدم یہاں پر بن رہی ہے یعنی مفقول ہے اور آگے نعبدو نعبدو فیل اور اس کے اندر نحنو جو ہے وہ اس کا فائل اور یہ اس کا مفقول تو یہ آپ کے سامنے تین صورتیں بتائیں زمیر منفصل مختلا بنتی ہے اس سے مراد کن سی زمیر ہے کہ جو زمیر مرفوع ہوتی ہے اسی طرح جو زمیر وہ زمیر کے جو خبر بنتی ہے اس سے مراد ملی زمیر مرفوع منفصل ہے اور اسی طرح زمیر منصوب منفصل جو ہوتی ہے یہ مفقول بنتی ہے جیسے ایا کا نعبدو میں ایا جو ہے اچھا جناب دوسرا زمیروں کے بارے میں ایک پائدہ وہ اب منفصل کے بارے میں سنا تو اب سنتے ہیں متصل کے بارے میں زمیر متصل زمیر متصل سے مراد کون سی زمیر یہاں پر بھی مراد ہے جناب زمیر مرفوع منفصل زمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے متصل کا مطلب آپ کو بتا پہلے بتا دیا کہ جو وہ زمیر جس کو الگ سے پڑنا یہ ممکن نہیں ہوتا وہ ہوتی ہے زمیر متصل کیونکہ اس کو ذہن میں لکھنا ہے آپ نے تو زمیر مرفوع متصل یہ فائل بنتی ہے جیسے دارابا میں ہوا ہوا پوشیدہ اس میں دارابا میں ہوا ہے دارابا ہوا دارابا 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 دارابو اس میں پھر آگے زمیر پوری گردان اس کی فیل ماضی کیا اس میں دارابا کے اندر جو زمیر ہے ہوا وہ اس کا فائل ہے دارابا اسی طرح اس میں ہی آزمیر نکلے گی متصل ہے دوسری مثال ارحم ارحم فیل عمر کا سیگا ہے اس میں بھی انتہ پوشیدہ ہے انتہ جو زمیر ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے تو وہ اس کا فائل ہے اور دیکھئے دونوں زمیریں آپ الگ سے اس کو نہیں پڑ سکتے اس کے اندر دونوں پوشیدہ ہیں متصل ہیں اچھا لی دوسرا کیا ہے زمیر مرفوع متصل نائب الفائل بھی بنتی ہے جیسے دوری بار اگر فیل مجہول ہے تو فیل مجہول ہے تو اس میں بھی ہوا پوشیدہ وہ اس کا نائب الفائل ہے یعنی مارا گیا وہ ایک مرد اچھا لی تیسری زمیر متصل کی جناب وہ یہ ہے یا زمیر متصل یا پر مراد ہے زمیر منصوب متصل زمیر منصوب متصل جناب یہ مفعول بنتی ہے جیسے ارحم نا ارحم کا مطلب تو رحم کر نا ہم پر تو یہ جو نا زمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے زمیر منصوب متصل اور یہ عموماً فیل کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور مفعول بنتی ہے مفعول تو اس کو آپ مفعول بنایں گے ارحم فیل اس میں انتہ زمیر اس کا فائل اور نا زمیر ہے یہ مفعول بھیہ اچھا جناب اس کے بعد زمیر منصوب متصل جو ہے مفعول بنتی ہے اور اس کے بعد زمیر متصل یہ مجرور بحرف جر بنتی ہے یعنی زمیر مجرور متصل جو ہوتی ہے وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے اور یہ زمیر مجرور متصل یا تو حرف کے ساتھ ہوگی ملی ہوئی ہوگی یا پھر اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی اچھا جی اور دونوں صورتوں میں یہ مجرور متصل زمیر ہوتی ہے اچھا جی اب اس کی مثال دکھیں جیسے بھی ہی بارفجر ہے اور ہی یہ مجرور من ہو اس میں بھی من عرفجر اور ہو یہ زمیریں مجرور متصل ہیں اچھا جی اسی طرح علیہ ہی یہاں پر بھی ہی زمیر جو ہے یہ مجرور متصل ہیں ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھنا اب اچھا طلبہ بعض اس میں بھی کنسلوس ہوتے ہیں کہ جی کہاں پر ہم ہی پڑھیں گے کہاں پر ہو پڑھیں گے تو کہاں پر ہم زمیر پر پیش پڑھیں گے کہاں زمیر کے لیچے زیر پڑھیں گے کہاں زمیر کس انداز سے پڑھیں گے تو اس میں چند باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں دیکھئے اگر تو زمیر ایسی ہو اگر تو زمیر آپ کے سامنے ہیں اور اس زمیر میں آپ نے دیکھنا یہ جناب ہوتا ہے کہ زمیر سے پہلے اگر زبر ہوگا زمیر سے پہلے یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا اگر زمیر سے پہلے زبر ہے تو زمیر پر الٹا پیش پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں لہو لہو اگر آپ پڑھیں گے تو لام دیکھیں لام پر زبر ہے تو لہو آپ الٹا پیش زمیر پر پڑھیں گے اور اگر ضمیر سے پہلے اگر ضمیر سے پہلے زیر ہے تو پھر آپ کھڑا زیر پڑیں گے جیسے آپ کے سامنے مثال ہے بھی ہی ضمیر سے پہلے زیر ہے تو کھڑا زیر پڑیں گے اور اگر ضمیر سے پہلے ساکن حرف ہے تو پھر دو صورتی ہوں گی پھر اب یہ دیکھیں گے کہ وہ ساکن حرف کہ وہ ساکن حرف جو ہے ضمیر سے پہلے وہ یا ساکن ہے یا یا کے علاوہ کوئی اور ہے اگر تو یا ساکن ہے اگر تو یا ساکن ہے تو پھر آپ ضمیر پر زیر پڑیں گے جیسے فی ہی فی ہی یا ساکن ہے تو فی ہی زیر پڑیں گے اور اگر ضمیر سے پہلے جو ساکن وہ یا نہیں یا کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو ایسی صورت میں آپ ضمیر پر پیش پڑیں گے جیسے من ہو اب ضمیر سے پہلے نور ساکن ہے میم نہیں ہے چلیں یہ زمینہ ایک چیز آئی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں اچھا جی آگے چلتے ہیں ضمیر کی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ضمیر اگر مجرور اگر ضمیر متصل ہو اگر ضمیر متصل ہو تو حرف کے ساتھ متصل ہوگی تو مجرور بنے گی مجرور و حرف جر یا حرف جر کی وجہ سے ضمیر مجرور کہلائے گی یا پھر ضمیر مجرور متصل منافقلیں بنتی ہے یا تو مجرور و حرف جر با حرف جر اور ہو ضمیر آپ اس کو مجرور کہیں گے یا پھر آپ اس ضمیر کو مدافقلیں بنائیں گے یعنی جب کس صورت میں جبکہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہوگی یا پھر مدافقلیں بنیں گے جیسے اللہم ارحمنا بجاہی حبیبی کا یعنی اے اللہ تُو ہم پر رحم فرما اپنے حبیب کے واسطے سے تو یہاں پر آپ کو سمجھانا مقصود ہے کاف ضمیر حبیبی یہ مدافق ہے اور کاف ضمیر مدافقلیں ہیں اور یہ ضمیر مجرور متصل ہے اچھا جناب ضمیری کے بارے میں چھٹی بات تو یہ ہے یا پھر ضمیر متصل جو ہے ضمیر متصل جو ہے فیل ناکز کا اسم بنتی ہے ضمیر متصل جو ہے فیل ناکز کا اسم بنتی ہے یہ ہوگی جناب ضمیر مرفوع متصل یہ فیل ناکز کا اسم بنتی ہے کانا علی من اب کانا کے اندر ہوا ضمیر ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے وہ اس کا اسم ہے تو یعنی وہ علیم ہے یہاں اللہ رب العزت یعنی اللہ علیم ہے لیکن تو کانا کے اندر ہوا ضمیر جو اشیدہ ہے وہ اس کا فعل ناکس کا اسم بنے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افعال ناکسہ جو ہیں جملہ اسمیاں پر داکل ہوتے ہیں اور مبتدہ کو یہ رفع دیتے ہیں اور اس کی خبر کو نصب دیتے ہیں اور مبتدہ کو فعل ناکس کا اسم کہا جاتا ہے تو کسی طور پر ہم نے آپ کو یہ کہا کہ زمیر مرفوع متصل یا پھر فعل ناکس کا اسم بنتی ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ فعل ناکس کا آگے اسم موجود نہیں ہوتا آپ زمیر فعل ناکس سے نکالتے ہیں جیسے ایک مثال آپ کو یہ کانا علیمن میں ہوا پوشیدہ وہ اس کا جناب فعل ناکس کا اسم ہے ساتھویں اور آخری بات وہ یہ ہے یا زمیر متصل زمیر متصل سے مراد زمیر متصوب متصل زمیریں یہاں پر مراد منصوب متصل جو ہوتی ہے وہ جناب حرف مشبہ بل فعل کا اسم بنتی ہے یا زمیر متصل جو ہے حرف مشبہ بل فعل کا اسم بنتی ہے منصوب متصل جیسے انہو انہا حرف مشبہ بل فعل اور آخر زمیر اس کا اسم ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا محلے نصب میں جو زمیر واقع ہو تو وہ ظاہر باتا منصوب ہوگی تو زمیر متصل حرف مشبہ بل فعل کا اسم بنتی ہے اس کی صورت انہو آپ کے سامنے ہے یہ جناب زمیر کے بارے میں آپ کو ایک قائدہ کی زمن میں سات چیزیں بیان کر دی گئیں تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ جب ترقیب کریں تو ترقیب میں یہ قوائد اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو اس سے انشاءاللہ زمیروں کی پہچان آپ کو جب ہو جی تو ترقیب کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا جب ترقیب آپ بہ آسانی کر سکیں گے تو پھر ترجمہ بھی کر سکیں گے یاد رکھئے اگر ترقیب تحت المانا ترقیب مانا کے تحاد ہوتی ہے جب آپ کو ترجمہ آئے گا تو ترجمے سے آپ کو زمیر کے بارے میں پتا چلے گا